موسیقی بیٹھنے کی نہیں بن رہی ہے ہمیں نئی مفتر خادمی کو یقیناً سننا ہے اور آپ بیٹھیں گے ان کے لئے سنیں گے ہم سراج تنویر صاحب کو سنیں گے لیکن اس وقت میں بڑے عدب اور احترام سے گزارش کروں میری چھوٹا اگر میں ان کے لئے کچھ کہوں تو یقیناً چھوٹا مو اور بڑی بات ہوگی مجھ جیسے طالب علم کا ان کے ساتھ بیٹھنا ہی بڑے فقر کی بات ہے میں بڑے عدب اور احترام سے ڈاکٹر رہت اندوری صاحب سے اس وقت میں گزارش کروں کہ سوچ وہ آئیں اور اپنے قلام سے نوازیں سوچ چانچ ایک بار کھڑے ہو کے استقبال کے لئے ڈاکٹر رہت اندوری صاحب کا کہ آپ سننا چاہتے ہیں محترم ڈاکٹر رہت اندوری صاحب آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر میں کوشش کرتا ہوں دوستو سلام عرض کرتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس خوبصورت محفیل کے جو عرقین ہیں جنہوں نے سجائی ہے انہوں نے بر ایک بات پیش کروں کئی برس کے بعد میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت زمدار لوگ بیٹھے ہیں شاید یہاں سے میں کوشش کروں تو ایک عمارت نظر آئے گی یہاں پر انجومن سکول کچھ چالیس پہتالیس برس پہلے میں یہاں کا سٹوڈینٹ تھا اور وہاں عدبی نشستیں ہوا کرتی تھیں تو ہم سننے جایا کرتے تھے آٹھ اٹھ نونو سال کی عمریں تھی ہماری طالب صاحب کوئی دیوانہ دیوازی صاحب تھے کوئی جعوید محروم صاحب تو کم اللہ نے عمر دراز کرے وہاں اب تو پکی عمارت ہو گئی کچھ عمارت تھی کسی زمانے میں تو ایک کیڑہ ایک مرتبہ کہیں سے نکل کر میرے پیر میں اس نے کاٹ دیا اور وہ بڑا زخم منا لیا اس نے یہ وہی کیڑہ ہے جو ساڑ برس ہو گئے ہیں جو اب تک میرے پیچھے ہیں تو یہ میں جو کچھ اچھا برا جو کچھ کہہ رہا ہوں ساری دنیا یا تو اسے پسند کر رہی ہے یا نہ پسند کر رہی ہے جو کچھ بھی ہے وہ یہیں کا دیاوہ ہے کسی دیواز شہر کا میں برانڈ 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 کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ رہا زندوری کہاں آپ سے بھی پوچھے کہ رہا زندوری کہاں کے برانڈ ہے تو آپ بالکل بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ دیواز کا ہے واہ 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 میں کچھ شہر پیش کرتا ہوں الگ الگ نزاج دیکھ رہا ہوں کس قسم کے الگ آپ کوئی اشار پسند آ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی ہے کوئی عشقیہ ہے کوئی الگ الگ میں بھی کچھ الگ الگ نزاج کے جہاں جہاں میں نے کوئی ہمر ذرا سا بھی نہیں کیا ہے جہاں جہاں سے شہریات آ جائیں گے اور مجھے لگ جائے گا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں نوجوانوں کے لیے ایک اچھا شیر سنایا گیا اور نوجوانوں ایک بہت اچھا ایسپانس دیا بھی تھا ان کو شریک کرتا ہوں اور آپ کو بھی سبتمام شریک کرتا ہوں ایسی سردی ہے سنی کا ذکر آپ جب تشریف لائک سے شروع میں مشارہ شروع ہوا چاہتا ہے تو مجھ سے نظر نے کہا تھا کہ ہمارے مراف پالیمنٹ صاحب جو ہیں وہ منتی جو ہیں یہ آپ کو سن کر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے شروع میں پڑھ دیں تو میں نے کہا نہیں میں پہلے نہیں پڑھ پاؤں گا میری کچھ مجبوری ہے اس لیے جب تک مزاج نہیں بنے گا سمجھ نہیں پاؤں گا میں فیل کو تو مزا نہیں آئے گا تو کہنے تھا وہ بہت دیر تک بیٹھنے پڑھے گا میں نے کہا ہم نہیں انتظار ہم پانچ برس تک کر سکتا ہم آج کرتا ہوں صاحب کے ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگیں واہ ایسی سردی سن کے بتائیے گا دوستو ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگیں جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگیں واہ چاک ہے نا واہ واہ ایسی سردی ہے ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگیں جوہو پردیس میں وہ کس سے یہ مجبوری میری نین نوجوانوں کے لیے میں نے سنائی تھی یہاں تو ما شاء اللہ کئی گھر ہیں میرے لیے واہ وہ کس سے رضائی مانگیں کیا کہنے اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے کیا کہنے سنیے گا سردی شاید یہ جیہستی پر پہلا شیر کہا گیا کرتا ہوں کہ جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگیں اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگیں اپنے حاکم کی کیا کہنے اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگیں سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے کیا کہنے سارا دن جیل جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے یہ ہے آسانتی تو ہر شخص رہائی مانگیں سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے یہ ہے آسانتی تو ہر شخص رہائی مانگیں ہر شخص رہائی مانگیں اپنے منصف کی زیانت کے قربان اپنے منصف کی زیانت کے قربان اپنے منصف کی زیانت کے قربان کہ جو قتل بھی ہم ہوں ہم اسے ہی صفائی مانگیں سنیے دوستو کچھ میرے دوستو بھی نہیں پہنچیں ایسے شیئر میں سنانا چاہوں اچھا لگے گا آپ میرے ساتھ تھوڑا رحم کا برطاف کی جی گا میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں تو ٹھیک رہے گا میں شیئر کچھ ایسے بھی سناؤں گا جس میں آپ لوگوں سے میں کوئی توقع نہیں کروں گا کہ آپ مجھے داد دیں لیکن جہاں جہاں لگے کہ یہ ایسا ہی شیئر تھا جس کے بارے میرا ہاتھ نے اشارہ کیا تھا سمجھ لی نا وہی شیئر سب سے اچھا ہوگا ارش کرنا ہوں دوستو کہ راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا شاہد سنے شیئر راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا جنوری گزرا نہیں تھا اور دسمبر آ گیا راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا جنوری گزرا نہیں تھا یہ شرارت ہے سیاست ہے کہ ہے سازش کوئی جنوری گزرا نہیں تھا اور دسمبر آ گیا یہ شرارت ہے سیاست ہے کہ ہے سازش کوئی شاق پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آئے کیا کہنا اب ایک شیر خاص سنانا چاہتا ہوں کل رات میں ایک مشاعرہ تھا ان دور میں وہاں میں نے سنایا تھا اپنے دوستوں کو میں جب سنا کر بہت خوشی ہوئی کہ مجھے کل پہلی بار مجھے پتا لگا کہ یہ شیر میں اچھا کہہ لیا ہے سنے میرے دوستوں کو شاق پر پھلائیں سے پہلے پتھر آگیا کیا کہنے آپ بھی دیواز والوں پر تحصے کی شکل میں میں آپ کو یہ شیر دے رہا ہوں اس کیا ہے کہ شاق پر پھلائیں سے پہلے پتھر آگیا اپنے دروازے پہ میں نے اپنے دروازے پہ سنے صاحب اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خداواز دی سن کے بتائیے گا دیواز میں میں آپ کو امیدیں چاہیے شاق پر پھلائیں سے پہلے پتھر آگیا اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خداواز دی اور پھر کچھ دیر میں خود ہی نکل کر آگیا اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خداواز دی اور پھر کچھ دیر میں خود ہی اور کچھ دیر میں پھر خود ہی نکل کر آگیا کیا کہ خود ہی نکل کر آگیا یہ کہا شیرس میں اور تھا جائے سنیں کہ میں نے بستی میں قدم رکھا تو مجھ کو یوں لگا میں نے بستی میں قدم رکھا تو مجھ کو آپ صحیح ہیں میں نے بستی میں قدم رکھا یوں لگا اور پھر کچھ دیر میں خود ہی نکل کر آگایا میں نے بستی میں خدم رکھا تو مجھ کو یوں لگا جیسے جنگل میرے پیروں سے لپٹ کر آگایا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں میں نے جیسے جنگل میرے پیروں سے لپٹ کر آگایا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں ایک سمندر اپنے سوکھے ہوت لے کر آگا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنے آنکھ میں کیا کہنے کیا کہنے ایک سمندر اپنے سوکے ہوت لے کر آ رہا ہے سب میں یہ چاہتا ہوں دوستو کہ یہ جو شائر میرے بعد جو کلام پڑھیں گے جن میں سراج تنویر کا نام ہے جس میں نئی مختر کا نام ہے اور جو میرے ساتھ اثر سہاں میرے ساتھ ہی ہیں بہت پرانے ان کا نام ہے یہ کسی بھی زعوی سے کسی بھی راستے سے کسی بھی ترازو میں تول لیں آپ تو بھی راہت اندوری سے کم شائر نہیں ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے روئی ہوتے ہیں تو میں دو چار شرعے غدل کے اور سنا دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد میں بیٹھوں گا پھر یہ تینوں شائر جب آپ کلام پڑھ لیں گے اس کے بعد میں پھر مائی پر آ جاؤں گا زندہ آباد زندہ آباد رہا صاحب ایک غزل اور سندگیہ ایک دو چار شیر جہاں جہاں سے بیٹھ بیٹھ سے آتے جائیں گے سنے صاحب جہاں جہاں سے شیر یاد آتے ہیں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں کیا کہنے ہیں ابھی بابی آپ کو دیکھے یاد آیا ہے بھارتی صاحب یہ ابھی ہمارے پرانے ساتھیوں میں ہیں اس کیا ہے کہ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں کیا کہنے ہیں مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتے کبھی چڑھ جائیں تو انسا ہو جائیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتے کبھی چڑھ جائیں کیا کہیں تو انسا ہو جائیں میرے ہتے کئیں صاحب لیکن میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے میری احسیت ہی کیا جہاں سے گزرو دھما بچھا جو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو کیا کہنے کیا کہنے جہاں سے گزرو دھما بچھا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو جہاں سے گزرو دھما بچھا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے حریر زمینوں کو لال کر دو اپیل بھی تم دلیل بھی تم گواہ بھی تم وکیل بھی تم جسے بھی چھا ہو حرام کہ دو جسے بھی چھا ہو حلال اپیل بھی جہاں سے گزرو دھما بچھا دو جہاں بھی پہنچو ایک دو تھی شیرت بلکل تھوڑے سے کیا کہیں اتنے شورو گل کے نہ ہو ایسے سنا دوں تاکہ جب جو میرے بعد غزل کے شاہر آئے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک فضا قائم رہے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ بلکل اسی طریقے سے رہیے گا جس طریقے سے ہیں اجازت ہے سنیئے کہ سلا چکی تھی یہ دنیا سلا یہ صاحب یہ پتہ نہیں خوش خسمتی ہے یا بدخسمتی ہے اب یہ ایک مہینے بھر پہلے میں آسٹریلیا میں تھا اور آسٹریلیا میں کچھ نوجوان میں رکھا لے میرے میں فلم جو بیٹے تھے کافی خاصی تعداد میں میں کوئی ایک گھنٹے تک شاعریوں نے سناتا رہا لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب یہ خاموش ہی سب سنا وہا ہے ان کا یوٹیوب پر اس پر اس پر وغیرہ وغیرہ تو میں نے ان سے معافی کہی اور کہا کہ صاحب میں برشہ گھنڈا ہوں میں کچھ ایسا نہیں سنا پا رہا ہوں کہ جو آپ کو یاد نہ ہو اور پھر میں نے قضل نکالی کہیں سے پرانی ہوئی اور ان سے کہا کہ اب میں صرف آپ کے لئے سنا رہا ہوں وہی داؤں میں نہیں یہاں بھی کھیلا تھا یہ میری خوش نصیبی ہے یا کم نصیبی ہے کہ مجھ سے پہلے میری شاعری پوری دنیا میں پہنچنے جاتے ہیں بڑی بار از کرتا ہوں کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے جا کہنے با 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 سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے اب اس شیر کا مزا لینے لیجئے گا جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے کوئی بتائے کوئی بتائے کوئی بتائے کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے کوئی بتائے کہ میں اس کا کھا علاج کروں پریشا کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کرو پریشا کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک پریشا کرتا ہے یہ دل دھڑک 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 کہ مجھے تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سلطان لانا صاحب اور ہمارے ایم پی صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں دیکھ لیے لیے آپ دونوں دونوں میرے لیے تو بہت احترام کے قابل ہیں ایک شاید کانگریس کے ہیں اور ایک بی جے پی کے ہیں ایک کانگریس کے بھی ہے نا لالا جی آت بات بہت اچھی بات کسی نے کل بتائی کہ ایک صاحب اسی طریقہ سے کہیں ملے تھے مجھے تو میں نے پوچھا صاحب آپ کانگریس کے ہیں کہ لیے لیے تب کانگریس کا تمہیں گھنٹے پہلے کر تھا ابھی بی جی بی میں ہوں اور انشاءاللہ یہ جس طریقے سے گڑھونڈن پورے دیش میں چل رہا ہے پوری دنیا دیش میں دیکھتا ہوں میں تو انشاءاللہ کانگریس بھی بہت جلدی بی جی بی ملٹ بندہ ہوں نہیں تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے پریشا کرتا ہے یہ دل دھڑک 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 کیا کہنے با تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے مجھے آئے 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 باپ تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے کیا کہنے بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے مجھے اب ایک تغذل کا شیر سنیئے غذل تو بڑے محافظ یہاں پر بیٹھے ہیں بینے یہاں کا ماحول جانتا ہوں شیر کا مزا لیجئے گا غذل کا مزا لیجئے گا بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے مجھے بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں محفل میں بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل مزا لینا دیواز کے لوگو اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں اشارہ کر دیا اس نے ذرا کیا کہنے اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے اسمائل نظر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے جو باقی ساتھی شاہر ہیں نہیں انشاءاللہ گو ایک تاب پر دیں گے میں ضرور پر دیں گے بہت سوچا ہے